یہ جو نقشہ تھی جا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ قیامہ کے نایات میں اس ساعة جب وہ گھڑی آئے گی وَسْسَعَةُ عَدْحَا وَا مَرْ بہت کڑوی گھڑی ہوگی بہت سخ مرانہ ہوگا تھلچل ہوگی اور ڈاکٹر بشیر الدین محمود کا خیال یہ ہے کہ یہ نظام شمسی میں ہوگا یہ سارا قسرہ اختلال اس کائنات کے اندر بہت سی گیلیکسیز ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض گیلیکسیز کی قیامت واتے ہو چکی وہ بلیک ہولز کے اندر دفن ہو چکی اور ہماری جو گیلیکسی ہے جس میں یہ زمین ہے ہماری جب یہ قیامت آئے گی تو اس کا سارا جو اختلال جو ہوگا بہتر حقیقت اس نظام شمسی کے اندر اب نظام شمسی میں آپ کو معلوم ہے کہ سورج مرکز ہے اس کے گرد جو ہیں سیارے چکر لگا رہے ہیں چاند ہے مختلف سیاروں کے گرد چکر لگا رہے ہیں یہ نظام جو ہے ایک میوچول بیلنس گریوٹی گریوٹیشنل فورسس جو ہے گلکہ ایک میوچول بیلنس ہے جس کے اندر کی نظام تھائی اس بیلنس کو این جگہ سے بھی ذرا ڈسٹرپ کر دیا جائے تو کیا ہو ظاہر بات ہے اس قرنے سے اس قرنے کا فاصلہ اور اس قرنے سے اس قرنے کا فاصلہ یہ فورسس گریوٹیشنل جو ہے بیلنس کیے ذرا سے یہ چیز ہٹ جائے ادھر کا فاصلہ کم ہو گیا ادھر کا زیادہ ہو گیا وہ قرنہ اس کو کھیج لے گا پھر یہ ٹکرائیں گے کس نے کسا اس کا نقشہ ہے جو یہاں چلے جا گیا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرِ بَرِقَ الْبَصَرِ کیوں ہوگا سورج جو ہے زمین کے بہت بریبا جائے اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ نگاہ چنیا جائے اس کو ہمارے ہاں عام روایات میں خیابت کے ذکر میں کہا جاتا ہے سورج سوا نیزے پر ہوگا یہ عام ہماری روایات ہیں سوا نیزے پر ہوگا اور اس کی وجہ سے شریعت تنابض اور گن بھی ہوگا اور اپنے پسینوں کے اندر لوگ گوب رہے ہوگے پسین سمندر کے معنی دو جائیں گے اس کا قرآن برید میں کہیں سکھن گئی ہو سکتا ہے پاکہ حادیث میں دکھر ہوگی یہ ہمارے ہاں کی وہ روایات ہیں یہ جو آدمی ہے کہ سورج سوا نیزے پر ایک قرآن یہ بتا رہا ہے کہ سورج جو ہے چاند کو گھسیج کر اور اپنے اندر دفع کر لے فائضہ برق البصر و خصف القمر اور خصف کے دونوں معنی ہیں یعنی چاند کا گہنا جانا اور چاند کا دھس جانا زمین دھس جانا یہ خصف کہتے ہیں اسے خصف القمر و جمع الشمس والقمر اب یہ سورج اپنی جگہ پر ہے چاند اپنی جگہ پر ہے چاند تو در حقیق زمین پر گل سکتہ دگا رہا ہے زمین سورج پر گل سکتہ دگا رہا ہے لیکن ایسا اختلال کوئی ہوگا اس نظام شمسی کے اندر کہ چاند جو ہے وہ سورج کے اندر دھس جائے گا اب یہ جب کوئی ہوگا تو یہ انسان جو ہے اس دن کہے گا اینل مفرم یعنی آج منطق جو ہے لڑا رہا ہے بڑے بہانے بنا رہا ہے کیسے ہوگا جب ہم ہٹیاں ہو جائیں گے اِذَا قُلْنَا عِذَامُ وَرُفَاقَا آئِنَا لَمَقُوسُوا نَا خَلْقَا جَبِیدَا کیسے ہو سکتا ہائی ہاتھ ہائی ہاتھ اللہ بات ہوا دور انہونی بات ہے انہونی بات ہے نہیں ہو سکتا ناممکن ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ انہونی بات ہے لیکن یہی انسان اس روز جو ساری اس کی جو اپڑ فونی ہے وہ جو سارا جو اس وقت تکبر کے ساتھ اور تمروت کے ساتھ جو ذکر کر رہا ہے اس وقت جو ہے ڈڑھ کر کہے گا اے کوئی بھاگنے کی جگہ آئینل مفر فرار سے بنا ہے مفر جہاں پر دوڑ کر انسان بنا دے لے بتا دیا جائے گا نہیں اور یہ بتانے کے ضرورت نہیں سورت کے حال خود بخود جو ہے پروشن ہوگی خاص خود کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے کوئی چکانے نہیں ہے کہیں پر بچنے کی پھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں اللہ رب